سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے اسلام علیکم دوستو میں ہوں ندیم راوین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فرائیورٹیک جس میں کہ ہم آپ کے لئے بہت زیادہ انفرمیٹیو ویڈیوز بنا رہے ہیں تو دوستو آج بات کریں گے کینوٹ کے ٹیسٹی ورٹر ائر کنڈیشن کے کچھ ایرر کورٹس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جب یہ ایرر کورٹس ڈسپلی پر شو ہو جائیں تو آپ ان کے لئے کیا حل کر نکالیں گے اور ان کی کیا وجہات ہوتی ہیں تو دوستو بس ہماری یہ گزارش رہتی ہے آپ سے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ آسانی سے ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو یہ ہے کین ووڈ کا 1.5 ٹان کے انڈور یونٹ کا پی سی بھی تو آج یہ ہمارے پاسٹر پیرنگ کے لیے آیا میں نے پورا سیٹ اپ یہاں پہ لگا دیا میں نے الیکٹرک بیرہ سارا کچھ سیٹ اپ بنا دیا ہوا ہے دیکھیں پھر اب ہم اس کو دیکھیں آن کر لیں گے ٹھیک ہے جی باہر لگا دیں گے ٹھیک ہے جی باہر لگا دیں اب جو ہے اس کو اون کیا ٹھیک ہے دیکھیں یہ یہ ہمارے McV on نہیں ہوا ہے تو ہم انہی مارک steam کے لیں گے پھر بھی جو ہے ہم نے اس کو remote سے چک کیا تو یہ پھر بھی سوچ نہیں ہو رہا ہے پہلے ہم اس کو repair کر لیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو دیکھائیں گے دوستو دیکھیں unit کو ہم نے on کر دیا ہے دیکھیں اب جب on کر دیا تو دیکھیں یہ 16 temperature دکھا رہا ہے اور اس کی فین موٹر بھی چل رہی ہے تو جب error code آ جائے تو ہم آپ کو show کریں گے کہ یہ اس میں کیا error code ہے تو آپ دیکھیں error code جو ہے وہ display پہ show ہو رہا ہے جو کہ ہے 34 ابھی میں آپ کو دکھا جاتا دیکھیں display پہ آ جاتا ہے یہ بھی 16 temperature show کر رہا ہے اور یہ دیکھیں error code 34 تو جب بھی error code 34 جو ہے وہ display پہ show ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو pipe coil sensor ہے جو indoor میں لگا ہوتا ہے وہ faulty ہو چکا ہے شارٹ سرکوٹ ہو چکا ہے کسی بھی وجہ سے وہ open ہو چکا ہے تو وہ آپ کو جو indoor unit ہے اس کے display پہ آپ کو 34 error show ہوگا اور اس کے حل کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کا pipe coil sensor جو ہے وہ change کر دیں تو یہ error ختم ہو جائے گا اگر پھر بھی نہیں ختم ہوتا ہے تو اس کی میں PCB میں مسئلہ ہو سکتا ہے اس کو repair کروا لیں تو بھی یہ error آپ کا ختم ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ pipe coil sensor ہے اس کا یہ دیکھیں کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں یہ اس طرح ہے دوستو اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ PCB میں جو ہے وہ pipe coil sensor کہاں لگا ہوتا ہے دیکھیں یہ جو white color کا ہے ٹھیک ہے آپ کو شاید دکھائی ہو دے رہا ہوگا جی ہاں بالکل جی یہ white color کا جو یہ sensor ہے یہ pipe coil sensor ہے ٹھیک ہے جی اور اور یہ اس میں اس connector میں لگا ہوتا ہے جی دیکھیں ہم نے unit کو on کر دیا ہے تو جب یہ error code show کرے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب یہ error code display پہ آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ کیوں آتا ہے دیکھیں blur motor چل گئی ہے پورا setup ہم نے set کر دیا ہوئے ہیں تو اب جب error code آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے error code جو ہے وہ display پہ show ہونا شروع ہو گیا ہے دیکھیں 33 error code جو ہے وہ flash کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی 33 error code جو ہے وہ display پہ show ہو جائے اور unit کام کرنا چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو indoor جو room temperature sensor ہے وہ faulty ہو چکا ہے وہ کسی بھی وجہ سے خراب ہو چکا ہے شارٹ سرکٹ ہو چکا ہے تو اوپن ہو چکا ہے تو اس کو آپ change کر لیں تو آپ کا یہ 33 error code جو ہے وہ display سے غائب ہو جائے گا اور آپ کا unit working condition میں آ جائے گا لیکن اس کو change کرنے کے باوجود بھی اگر unit صحیح نہیں کام کر رہا ہے اور وہ 33 display سے غائب نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے pcb میں fault ہو سکتا ہے اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے اپنے جو indoor pcb ہے اس کو repair کروا لیں یا اس کو change کر لیں تو یہ آپ کے جو error code ہے وہ display سے ختم ہو جائے گا اور آپ کا unit جو ہے وہ working condition میں واپس آ جائے گا اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا جو room temperature sensor ہے وہ pcb میں کس جگہ پہ لگا ہوتا ہے اور کس طرح کا دکھائی دیتا ہے دیکھیں یہ wire جو ہے black wire یہ اس کا sensor ہے یہ اس cover کے نیچے ہے اس کو cover کیا گیا ہے لیکن دیکھیں یہ جو ہے نا red color کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ جو red color کا connector آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے جی red color کا یہ جو ہے room temperature sensor کا connector ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جو اس کو change کر لیں گے room temperature sensor کو same power کا تو آپ کا جو ہے وہ room جو display سے 33 error code ہے وہ live ہو جائے گا اور آپ کا unit جو ہے دوبارہ سے working condition میں واپس آ جائے گا